بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم قبلہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے مزاج ہیں آپ کے اللہ کا شکر مولانا صاحب ترک حرام کے سلسلے سے آج کے پروگرام میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں اجازت ہے آپ کی بے شک مولانا صاحب جب بھی کوئی چیز ہم لوگ چھوڑتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے اور جب بھی کوئی چیز حاصل کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا فائدہ ہو گیا ہے یہی ہمارا رویہ ہوتا ہے گناہ کو چھوڑنے اور کرنے میں لیکن جب کرنے میں گناہ کو مزا آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کچھ حاصل ہو گیا ہے ہمیں لیکن چھوڑنے پر احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ بڑا کام کیا ہے یہی چھوٹا سا سوال ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ حرام چیزوں کو چھوڑنے پر ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے یعنی کیا ثواب ملتا ہے ترک کرنے پر حرام چیزوں جس انداز سے آپ نے سوال کا بیک گراؤنڈ تیار کیا کہ اگر ہم کسی چیز کو حاصل کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے کچھ حاصل کیا چھوڑ دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز کھو گئی اسلامی نکتہ نگاہ سے گفتگو کو یہی سے شروع کرتے ہیں اور بات یہ ہے کہ پہلے ہم یہ تیہ کریں کہ اس دنیا میں یا اس کائنات میں پانے والی چیزیں کون کون سی ہیں یعنی جو ایسی چیز ہو جو باقی رہنے والی ہو اگر ہم دیکھیں گے اس اعتبار سے اور گہری فکر سے اگر سوچیں گے تو اس پوری کائنات کا نظام ہمیں یہ بتائے گا کہ اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو باقی رہ سکتی ہو سورج ہو چاند ہو ستارے ہو پہاڑ ہو بڑی بڑی ریاستیں ہو کوئی چیز بھی اس کائنات میں ہو وہ باقی رہنے والی نہیں ہیں لیکن ایک نیکی یا گناہ کا چھوڑ دینا یہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو باقی رہ جاتی ہیں نیکیوں کے انجام دینے کا سواب اتنا نہیں ہے جتنا گناہوں کے چھوڑ دینے کا سواب ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کئی حقوق محفوظ ہو جاتے ہیں مثلاً مثال کے طور پر میں نے ایک نیکی کی کسی کو اپنے مال سے ایک لقمہ رزق اس تک پہنچا دیا بھوکے تک پہنچا دیا ٹھیک ہے اس کا ایک ٹائم کا پیٹ بھر گیا ایک ٹائم کہ اس کو غزہ مل گئی لیکن دوسرے یہ ہے کہ میں نے جو ہے کسی کے مال کو غصب کر لیا اب وہ بچہ جس کے پڑھنے کا ٹائم تھا جس کے پھون نے پھیلنے کا ٹائم تھا ان ساری چیزوں میں یہ ہوا کہ وہ بچہ یتیموں کی زندگی گزارنے لگا اور اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا اس کی صلاحیت ختم ہو گئی تو اب ان باتوں سے ثابت ہوا کہ جتنا اہم نیکیوں کا کرنا نہیں ہے اتنا اہم جو ہے گناہوں کا چھوڑنا ہے اس لیے کہ گناہوں کے چھوڑنے سے سماج اور معاشرے میں جوان اور نوجوانوں کی صلاحیتیں بروے کار آتی ہیں اور جوانوں کی صلاحیتیں جب جوان ہو جاتی ہیں تو بڑے سے بڑے بگڑے ہوئے معاشرے بھی سمر جاتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ کے آنے سے پہلے مکہ بہت بری جگہ تھی مگر جب صلاحیت وجود میں آئی تو وہی مکہ یقیناً ساری دنیا کے لیے ایک عملی نمونہ بن گیا ایک مثال بن گیا اس لیے سب سے زیادہ ثواب یہ ہے کہ آپ گناہوں کو چھوڑ دیں میں دو تین روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ گناہ کو چھوڑنا کتنا بڑا ثواب ہے ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام ارشاد فرماتے ہیں عدت الدائی میں یہ حدیث موجود ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں ترکو لقمت الحرام احب علی اللہ من صلات الف رکت تتوہ لقمہ حرام کا نہ کھانا اللہ کے نزدیک اس کی خوشنودی کے لیے دو ہزار رکت مستحبی نماز پڑھنے سے بہتر ہے ایک لقمہ حرام ایک لقمہ حرام کا چھوڑنا اس لیے کہ اس میں جو ہے دوسروں کی عزت و عبرو محفوظ رہتی ہے اگر ہم نے دوسروں کے حقوق ادا کر دیئے تو سماج اور معاشرے میں صلاحیتیں بروے کاراتی ہیں پھر دوسری حدیث کو آپ سنیے دوسری حدیث بھی امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام سے مروی ہے عدت ادائی اس وقت ہم اس کو گناہ نے کبیرہ کی پہلی جلد سے پیش کر رہے ہیں پیج نمبر پچاس پر ہے امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک درہم ہم اس کے مالک کو واپس کر دیں تو خداوند عالم کے نزدیک ستر حج مقبول سے بہتر ہے ایک درہم اس کے مالک کو واپس کر دیں ایک درہم ستر مقبول حج کے برابر ہے حج وہ عبادت ہے جس کے لیے روایات میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ جو حج کرنے کے لیے جس کا حج مقبول ہو جاتا ہے ایک حج گویا وہ ایسا ہے کہ جیسے ابھی اس نے ماں کے شکم سے جنم لیا ہو یعنی اس کے سر پہ کوئی گناہ نہیں ہے گناہ نہیں ہے پیسے ہی ستر حج کے برابر کا سواب اس کو ملتا ہے ایک درہم کی بات ہے یہ یہ حدیث کے نکتہ ہیں نگاہ کو دیکھئے کہ امام کیا فرما رہے ہیں ایک درہم کی بات کر رہے ہیں ایک درہم لیکن اگر ایک ہزار روپیہ دس ہزار روپیہ بیس ہزار روپیہ یا کوئی گھر یا کوئی پروپرٹی اگر واقعا اس کے مالک کو واپس کر دیا جائے تو خدا کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی اس بندے کو یہ بہت بڑا عمل ہے اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام ہی ارشاد فرماتے ہیں تیسری چیز اچھے آمال اچھے آمال کو بجا لانے کی کوشش کرو لیکن اگر اچھے آمال بجا نہیں لاسکتے دیکھئے حدیث کی گہرائی اگر اچھے آمال بجا نہیں لاسکتے تو کم سے کم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو اور پھر اس کے بعد ایک مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کسی دیوار کی بنیادوں کو بلند نہ کیا جائے لیکن جتنی بلند ہو چکی ہے اس کو گرائے بھی نہ جائے مگر کم رفتار میں ہی سہی دھیرے دھیرے ہی سہی امید ہے کہ یہ امارت بن جائے گی لیکن کسی امارت کی بنیادوں کو تو اٹھایا جائے روز اور اتنی ہی دیواروں کو اس کے گرا دیا جائے تو یہ امارت کبھی بن ہی نہیں سکتی لیادہ ثابت ہوا اگر نیکیاں چاہتے ہو کے قبول ہو جائے تو گناہ کو چھوڑ دیں مرل صاحب لیکن ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر حرام کو ترک نہ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ نیک کام بھی انجام دیے جائیں تو کیا تب بھی قبولیت ہو سکتی ہے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے عمال کے یا دونوں ساتھ ساتھ بھی اگر کریں کیونکہ ایک زندگی ہے زندگی میں انسان کا ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا ہے کبھی گناہ کرتا ہے کبھی نیک کام کرتا ہے کبھی برے کام کرتا ہے پر دونوں کو ملکہ ایسا ہے تو پوسیبل شاید بہت مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے کہ کبھی حرام کو چھوڑ دیں اور کبھی نیک کی طرف آ جائیں یہ ممکن ہے اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ انسان جو ہے کبھی نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے تو کبھی اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں لیکن گناہ کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں ایک گناہ تو وہ ہے جو خود میری ذات سے متعلق ہے مثلا آنکھوں کا گناہ پیروں کا گناہ ہاتھوں کا گناہ زبان سے گانا گانا وغیرہ وغیرہ یہ سب گناہ ایک گناہ وہ ہے کہ مثلا مسجد کو خراب کرنا سماج میں ایسی باتوں کو پیش کرنا گندگی پھیلانا یا مثلا سماج اور معاشرے کو خراب کرنا یا مثلا اپنے بھائی کے حقوق کو ضائع و برباد کر دینا یہ وہ گناہ ہے جو یقینا ماف نہیں کیے جا سکتے اور چونکہ ایک چیز ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ رکھنا چاہوں گا فر ایک زیادہ جیسے آپ نے کہا کہ اپنے بھائی کے ساتھ یا مسجد میں یا کسی طرح کا کوئی گناہ کہیں پہ ہم لوگ کرتے ہیں سوشلی گناہ کرتے ہیں لیکن سوشلی ہم لوگ کام بھی تو بہت اچھا کر رہے ہیں ایک طرف تو کیا دونوں کو مطلب ایسا بیلنس نہیں کیا جا سکتا اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے کہ ایک انسان اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل وردش کرتا رہے اور وہ تھوڑے دن کے بعد جب صحت بن جائے تھوڑا سا زہر کھالے تو یقیناً صحت برقرار نہیں رہ سکتی اسی طریقے سے چونکہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے نیک عمال بھی باقی رہ جائیں گے تو لا محالہ یہ بالکل غلط ہے ہمارے نیک عمال باقی ہی نہیں رہ سکتے اور یہ بات بھی میری نہیں ہے بلکہ یہ تو خود ہمارے پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمی قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سبحان اللہ غرف اللہ لہو شجرتاً فی الجنتے فقال رجل من قریش وقال ان شجرنا فی الجنتے لَكَسِیرَتُن قَالَ نَعْمُ وَلَاكِنْ اِيَّاكُمْ اَن تُرْسِلُوا الَيْهَا نِیرَانًا فَتُحْرِقُوْهَا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص سبحان اللہ کہے تو خداوند عالم اس کے لئے بہشت یعنی جنت میں ایک درخت پیدا کر دیتا ہے تو ایک شخص اس مجمع میں کھڑا ہوا جو قریش سے تھا کہنے لگا اے اللہ کے نبی پھر تو جنت میں ہمارے بہت سارے درخت پیدا ہو گئے ہوں گے اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں لیکن اگر اس چیز سے ڈرنا کہ تم یہاں سے اس کے لئے آگ نہ بھیجا کریں یعنی گناہ اگر تم کرتے ہو تو وہ گویا آگ کا کام کرتی ہے تو اب پتا چلا ایک طرف ہم نے نیکی کی دوسری طرف ہم نے گناہ کیا تو ہم بیلنس کے اعتبار سے دنیا میں یعنی نا اچھا کیا نا برا کیا ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے لیکن نیکیوں کا کوئی عجر مننے والا نہیں ہے یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث دوسری حدیث یہ ہے یا حسد ایک گناہ ہے حسد بیماریوں میں گناہوں میں ایک گناہ حسد ہے اس کے لئے پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے تو اب جب ایمان ہی ختم ہو گیا تو اب اس کے بعد جب بچائی نہیں تو نیکیاں کہاں سے رہ جائیں گے نہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک انسان ملہب آپ کے یہ جواب تو یہاں پر مکمل ہو گیا لیکن ایک انسان ہے کہ بے پناہ کار خیر انجام دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بندیان خدا کا حق ہوتا ہے اسے اگر وہ تھوڑا سا نہیں بجا لاتا ہے تو کیا جو کار خیر اس نے خدا کی راہ میں کیا ہے وہ بھی مقبول نہیں ہوتے ہیں دیکھئے اسلام کی جو فکر ہے یا اسلام کا جو راستہ ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ غلط راستے سے لاکے صحیح راستے پر خرچ کرو تو اس کو کار خیر اسلام مانتا ہے یہی بات ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا ہے یعنی جو بندے کے اوپر اس کا حق ہے اگر وہ نہیں دے رہا ہے پہچاند لیکن اللہ کے لئے وہ نیک کام کر رہا ہے اس کے مرضی کے حساب سے تو کیا یہ بھی مقبول نہیں ہے قبولیت کا سبب نہیں ہے اب نیکی ہو ہی نہیں سکتی دیکھئے یہ جملہ پہچانی ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے مثلا اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آئے غلط راستے سے اور جائے صحیح راستے پر آپ کا سوال یہی تو ہے بندگان خدا کے حقوق موجود ہیں اور وہ صحیح راستے پر خرچ کرنا مثلا بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہے بے پڑھے لکھو کی فیس بھر رہا ہے بے وعیتیم کا خیال رکھ رہا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا اسلام کا نکتہ نظر یہ ہے دولت مال آئے بھی صحیح راستے سے اور خرچ بھی صحیح راستے پر ہو مثلا کمانے کے لیے تو اس نے حرام سے کما لیا ان تجارتوں سے کما لیا جو اسلام کی نگاہ میں مثلا ناجائد ہے جیسے شراب فروشی یعنی شراب بیچنا شراب کی تجارت کرنا یہ اسلام کی نگاہ میں جائد نہیں ہے اب اس سے ہم نے بہت بے پناہ دولت کما لی اب ہم چاہتے ہیں کہ اس سے لوگوں کی فیس بھر دیں تو خدا کچھ ہمارے گناہوں میں تخفیف کر دے گا نہیں اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر ایک روپیہ اللہ کی راہ میں دینے کی حیثیت ہے تو دو تم سے کوئی نہیں مانگ رہا پانچ تم سے کوئی نہیں مانگ رہا ایک ہی دو مگر آئے بھی صحیح راستے سے اور جائے بھی صحیح راستے سے نشہ پیدا کر رہی ہے ہزاروں لوگوں کو نقصان پہنچا رہی ہے ہزاروں لوگوں کو بیمار کر رہی ہے اور دوسری طرف سے آپ ہزاروں لوگوں کی فیس بھر رہے ہیں تو یہ فائدہ کہاں ہوا آپ ان ہزاروں لوگوں کو بیمار نہ کرتے چاہی انہیں کھانا کھلاتے یا نہ کھلاتے اور یہ بات بھی میری نہیں ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور کہو کہ میرے گھروں مساجد یعنی میرے گھر مسجدوں میں کوئی بھی داخل نہ ہونا کسی گھر میں بھی اس حالت میں کہ میرے بندوں میں سے کسی بندے کا حق اس کے اوپر ہو تو وہ میرے گھروں میں داخل نہ ہو میرے بندوں کو یہ پیغام دے دو جب ایک بندے کے حق کی یہ اہمیت ہے کہ اللہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ میرے گھر میں داخل نہ ہونا تو پھر اس کے دوسرے عمل کی کیا حیثیت ہے جی بالکل تو یہ بات یہاں پر ناظرین سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ترک حرام کرنا شاید ہم لوگوں کے لئے مشکل ہو لیکن اگر ہم لوگ کرتے ہیں تو اس کے بڑے فائدے ہیں ملانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور آج ہم آج ساتھ پروگرام میں جڑے ذکر و فکر میں ترک حرام کے سلسلے میں اہم بیانات آپ نے ناظرین تک پہنچائے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور یہ عظیم باتیں اس صورت میں آپ کی بیان اور آپ کی پیغام پروگرام کے ساتھ لوگوں کے خدمت میں پہنچ جاتی ہے اور شاید کسی ایک پر بھی اثر انداز ہو جائے تو یقیناً اس پوری زندگی کا ملوہ ماوہ کہ یہ یا یہ کہ یہ کہ مقصد کہ یہ صرف وہ ایک انسان کے بدنے میں ہی چھپا ہوا ہے اس لیے شاید اسی کے ذریعے سے خدا کے بارگاہ میں نجات مل جائے جی بہت شکریہ جیہاں ناظرین آج کے پروگرام ذکر و فکر میں اہم بیانات علی جناب مولانا غلام عباس صاحب نے آپ تک پہنچائے ترک حرام کے سلسلے سے انشاءاللہ ناظرین اگلے پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے پھر ملاقات کریں گے اسی پروگرام میں اسی وقت ذکر و فکر میں ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا دیکھتے رہے چینل میں بہت شکریہ موسیقی